اپ چناف کی تیاری میں بی جے پی آم پر جد گئی ہے اتراکھنڈ میں بھاچپا کے پرشارکوں کے لسٹ جاری کی گئی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر دہردون میں اپ چناف کی تیاری میں بی جے پی جد گئی ہے اتراکھنڈ میں بھاچپا کے پرشارکوں کے لسٹ جاری کی گئی ہے بدینات منگلو سیٹ پر چالیس دگر چناف پرشارک کرتے آپ کو نظر آئیں گے سٹار پرچارک میں سی ایم پشکر سنگھ دھامی کو بھی شامل کیا گیا ہے بھاجپا پردیش شدیقش مہیندر بھٹ کا نام بھی اس میں شامل ہے چناث رباری دشیان گوتم بھی چناث پرچار کرتے آپ کو نظر آئیں گے تو اپ چناث کو لے کر اب تیاریاں زوروں پر چل رہی ہیں بی جے پی کے اور سے اتراکھنڈ میں بھاجپا کے پرچارکوں کے لسٹ جاری کر دی گئی ہے بھاجپا پردیش شدیقش مہیندر بھٹ کا نام بھی اس میں شامل ہے چناث رباری دشیان گوتم بھی چناث پرچار کرتے آپ کو نظر آئیں گے تو دیکھئے لوگ سبا چناث کے بعد اب اپ چناث کی تیاریوں میں بی جے پی جڑ گئی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے اتراکھنڈ سے جہاں پر چناث دگج آپ کو چناث پرچار کرتے نظر آئیں گے بی جے پی نے منگل آر سیٹ پر تیتیس دگج اتارے ہیں اسی کے ساتھ چار پرچارکوں میں سی ایم پشکت سنگھ دھامی بھی شامل ہے بھاجپا پردیش ادھیاک جمہیندر بھٹ کا نام بھی اس میں شامل ہے چناث رباری دشیان گوتم بھی چناث پرچار کرتے آپ کو نظر آئیں گے تو یہ سوچی آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بی جے پی کے اور سے سوچی جاری کر دی گئی ہے جہاں پر چالیس دگجوں کے نام اس سوچی میں شامل کیے گئے ہیں جو کی چناث پرچار کرتے ہوئے آپ کو اس چناث میں نظر آئیں گے لگاتار بی جے پی کے پکشکی ماہول بنانے کا پریاس یہاں پر کرتے نظر آئیں گے آپ نے دیکھا اترا کھنڈ میں تس طریقے سے پانچوں کی پانچوں سیٹوں پر ایک بار پھر سے بی جے پی نے کلین سکریپ کیا ہے اور اترا کھنڈ میں بی جے پی کافی زیادہ مضبوط ستی میں لگاتار بنی ہوئی ہے اس کی جڑوں کو احلانے میں کانگریس ناکامیاب رہی ہے اور ایک بار پھر سے پانچوں سیٹوں پر بی جے پی آن پر قابض ہے جہاں پر اپ چناث کو لے کر اب تیاریاں زوروں پر ہیں اس بی سیدھا روپ کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے سمجھتے ہیں اپیندر سنگھرانہ جڑ گئے ہیں ازاز جانکاری کے ساتھ اپیندر اپ چناث کو لے کر تیارے میں بی جے پی جڑ گئی ہے چالیس دگجوں کی سوچی جاری کی گئی ہے کیا کچھ جانکاری آگے جس طریقے سے دو بیدان سواب میں اپ چناث ہونے ہیں اپ چناث کو لے کر دونوں ہی پارٹیوں نے جس طریقے سے اپنے پرکیاشیوں کے نام بھی گوشت کر دیئے ہیں باجپا سے جس طریقے سے راجیندر بنداری بدناس ٹیٹ سے جو ہے چناث لڑیں گے وہیں منگلور سے جس طریقے سے جو ہے کرتار سنگھ بڑانا کو جو ہے چناث میدان میں اتارا گیا ہے اور کانگریس کی اور سے بدناس میں جس طریقے سے بھٹونا کو جو ہے چناث میدان میں اتارا گیا ہے اور اہی کاجی نیجام الدین منگلور سے پر پرکیاشی بنائے گئے ہیں لیکن باجپا جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ ہر چناث میں پوری تیاری میں جوٹی ہوئی رہتی ہے ایسے میں وہ چناث کو لے کر پوری تیاری کے لئے پرکیام کریں گے چناث شیط کے لئے چرینوںorschو قدمacs چینوں سے可以 پختائر کریں گے کی لاکہ شنوٹی بھاجبہ کے سامنے میں بانگلور شیط پر ہے جس کے لیے 30 اسٹار پچارکوں کی لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے بارن باتن آیوگ دیوی اس کی منجوری دے دی ہے وہ کہ بنتری پسکر سنگھ دام اسٹار پچارکوں میں سامنے لیں پردش ادیوکس اجرے بھٹ جو ہے اسٹار پچارکوں میں سامنے لیں بھاجبہ کے پردش پرواری دسینت گوتم جو ہے اسٹار پچارکوں میں سامنے لیں یوگی آلتینات جو ہیں وہ اسٹار پچار افت میں سامنے جانے کی یہ کہ سکتے ہیں کیونکہ چناؤ کولے کا بھاجپا کی عور سے تمام جو تیاریاں ہیں وہ کی گئی ہے سب سے بڑی چنوٹی بھاجپا کے سامنے منگلور شیٹ پر ہے کیونکہ اب دب سے اتراخن راجے بنا ہے سب سے لے کر اب تک جو ہے ایک بار بھی بھاجپا منگلور شیٹ کو جیت نہیں پائی ہے تو ایسے میں ایک بڑی چنوٹی ہے ایک جس طریقے سے پیرا سوٹ پرتیاشی کو اس بار بھاجپا نے ہریان کے پور بیدھائیت کرتار سنگھ بھڑانا کو جو ہے اس بار منگلور شیٹ پر جیت حاصل کرنا جس کے لیے تیتری سٹار پشارکوں کی لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اور اگر بی جے پی کی ستھی کی بات کی جائے اتراخن میں لوگ سبہ چناؤ میں تو بی جے پی کافی مضبوط نظر آئی ہے پانچوں کے پانچوں سیٹوں پر ایک بار پھر سے بی جے پی کابض ہوئی ہے تو کیا اس کا اثر چناؤ پر پڑتا ہو اور اظر آئے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لوگ سبہ چناؤ کا ٹرینڈ ہی تیہ کرتا ہے کہ باقی جو چناؤ ہونے والے ہیں پردیش میں وہ کیسے رہنے والے ہیں دیکھیں اگر تراخن کی بات کی جائے جس طریقے سے جو لوگ سبہ چناؤ ہوئے لوگ سبہ چناؤ میں جس طریقے سے کینڈر کے مددے جو ہے وہاں بھی حاوی رہے کینڈر کے جو تمام جو بیکاسکاری ہوئے ہیں دوسری اور اگر دیکھا جائے جو بیدان سبہ چناؤ جس طریقے سے ہوئے ہیں اس میں کہیں نے کہیں چھتری مددوں پر جیادہ تر دھیان دیا جاتا ہے اور جیادہ تر جو جنتا ہے وہ چھتری مددوں پر جو بوٹ کرتی ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ مانگلور شیٹ کے اگر خاص طور پر بات کی جائے تو کتنا بیکاس راجو سرکار کی اوٹ سے وہاں پر کیا گیا ہے اور جو ابھی جس طریقے سے بسپاہ کے جو نیتا تھے جو دیوانگت ہو چکے ہیں انہوں نے کس طریقے سے کام کیا اور جو کاجی نیجام الدین ہے جو کانگریس سے پتیاشی بنائے گئے ہیں ان کے دوارہ پچھلے کئی سالوں سے جس طریقے سے وہ پہلے بیدائیک بھی رہے ہیں وہاں پر تو انہوں نے کس طریقے کا کام کیا تمام مددوں کو دیکھا بھی جاتا ہے تو ایسے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سبا چناؤں اور بیدان سبا چناؤں تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے لیکن کئی نا کئی اس کا تھوڑا سا اثر جو ہے یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے کی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن اگر بات کی جائے چاہے بجناز چیت پر بجناز چیت پر جس طریقے سے راجعندر بنداری کانگریس کے ٹکٹ پر انہوں نے جیت آسل کی تھی 2022 میں لیکن پالا بدلنے کی بات باجبہ میں سامل ہوئے ایک آکروس بھی لوگوں میں دیکھنے کو ملک سکتا ہے کہ راجعندر بنداری اور بی جی پی کا ایک آرڈ ہم نے لوگ سبا چناؤں میں بھی دیکھا ہے کہ فیل ہوتا نظر آئے بی جی پی نے ذات اور ان پر تیاشی کو ٹکٹ دیا جو کی اپنی پارٹی سے بغاوت کرنے کے بعد بی جی پی میں شامل ہوئے اور ایک بار پھر سے بی جی پی نے لوگ سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے دلوں کو چھوڑ کر آنے والے دو چہروں کو یہاں پر ٹکٹ دیا ہے منگلال اور بدیناتھ سیٹ کے ہم بات کرنا دیکھنا ہوگا کیا کچھ رزل دیکھنے کو ملتا ہے بی جی پی جو سوچ رہی ہے وہ سچ میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے یا نہیں فلال بی جی پی نے اپنی سٹارٹ پچارکوں کے لیس جاری کر دیا بہت بہت شکریہ اوپیدر ہمار سار جنڈنے کے لیے ہمار سار جنڈنے کے لیے